بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی اپڈیٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق یعنی کہ سعودی ریبیہ میں انٹری کے متعلق اور سعودی ریبیہ سے بھائی جانے کے متعلق بھی آپ بھائیوں کو کنفرم نیوز انشاءاللہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے حلات ابھی دیکھے ہیں جدہ میں میں موجود ہوں یہاں پر جانے کے متعلق آپ کو ابھی کیا رولز اختیارات کرنے ہوں گے جو میں نے اپنی آنک اسے بھی دیکھ کر آ رہا ہوں وہ بھی اور اس کے علاوہ سعودی ریبیہ میں انٹری کے متعلق ابھی تک کی لیٹس انفرمیشن کیا آ رہی ہیں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے بھائی جانے کی بات کریں گے تو جدہ ائرپورٹ کے ساتھ ہی کچھ دنوں سے میں مقیم ہوں تو وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بھائی فلائٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں یعنی کہ اترنے کے لیے اچھا پہلے جیسا حساب نہیں ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے جدہ میں بھائی جہاز لوگوں کو جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اس بات کو لیکن وہ جہاز رکا ہوا ہے اوپر حالانکہ وہ رکا نہیں ہوتا تھا جہاز سلو کر دی جاتا ہے کیوں ائرپورٹ بیزی ہے لیکن ابھی بھائی ایسا نہیں دیکھنے میں آ رکھا ہے فلائٹیں آ رکھیں ہیں لیکن بھائی وقفہ چل رہا ہے ادھے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ایسے فلائٹیں لیکن آ رکھیں ہیں اچھا بات جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن میں نے دو دن اچھا یہاں پر میں اس کے مطلق آپ کو کچھ ویڈیو وغیرہ بھی چلا کر دکھا رکھا ہوں دو دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بقائدہ پاکستان کا پرچم بنا ہوا ہے اوپر بڑا بیک سائیڈ پر وہ دو دن جدہ ائرپورٹ بھائی آئی ہے تو وہ کس لیے آئی ہے اس کے مطلق بھی بتاتا ہوں وہ آپ کو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں یہ میں نے آپ کو فرائٹر کے مطلق تو بتا دیا ہے بھائی جدہ ائرپورٹ پر جو اتر رہی ہیں جانے کے مطلق بات کر لیتی ہیں پھر آپ کو بھائی وہاں سے آنے کے مطلق بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک لبارٹری کا نام میں شو کر رہا ہوں آپ دیکھ لگے ہوں گے مختبرات البرج التبیعہ یہ نام نوٹ کیجئے جی یہ جدہ میں جو میرے بھائی ہیں وہ اس کے مطلق بہ خوبی جانتے ہوں کہ بنی مالک کوبری کے ساتھ جو جرید بک سٹور ہے وہاں پر یہ لبارٹری مقیم ہے یہ لبارٹری کا آپ کو مطلق کیوں بتا رہا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے اور یہ بھائی سارا میں نے سسٹم دیکھا ہے اچھا میں جرید بک سٹور سے لائی تھا آپ بھائیوں کے ساتھ لیپٹوپ وغیرہ کے موبیل کی ویڈیو شیئر کر رہا تھا تو وہاں پر نہ سلا کا ٹائم تھا میں کچھ دیر کے لیے سائل پر کھڑا ہو گیا یعنی کہ باہر نکل کر تو وہاں پر یہ لبارٹری یہ مقیم ہے تو وہ بندہ جو گارڈ ہے اس نے مجھ کو بولا ہے کہ انتہ سوی کرو نفاس یعنی کہ آپ نے اس ویرس کا چیک کروانا ہے میں نے اس کو بولا نہیں پھر میں نے اس کو ڈیٹیل سے پوچھ لیا کہ بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے تو بھولتا ہے کہ ادھر چیک کیا جاتا ہے سعودی حضرات بھی آتے ہیں اور خارجی بھی آتے ہیں لیکن جس کسی بندے نے بھی سفر پر جانا ہو اسے یہاں پر بھائی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے وہ بجھے بول رہا تھا انتہ رو سفر اول لازم سوی ہینہ کو نفاس یعنی کہ یہاں سے پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے تم کو یہاں سے اپنے اس ویرس کا چیک کروانا ہوگا اور وہ الگ بات ہے جی اگر کسی بھائی کے پاس توقعنا بنی ہویا بھی تو سب کے پاس بنی ہویا اور اس میں اس کا نو ڈیٹا شو رکھا ہے انفیکشن کا اس ویرس کا نو ڈیٹا بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس بندے میں وہ ایک الگ بات ہے اگر اس کے تھروں آپ کی بھائی ٹکٹ وغیرہ کنفرم ہو جائے تو ہو جائے ورنہ آپ کو بھائی یہاں پر بھی ابھی لبارٹریز ہر سٹی میں بہت ساری ہوں گی لیکن ایک کا نام میں نے آپ کا ساتھ شو کر دیا ہے وہاں سے اس کا ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا سفر یعنی کے جانے سے پہلے تو ابھی بات کر لیتی ہے سعودی ریبیا میں انٹری کے مطلق آپ بھائی اس کے مطلق بہت سی بھائی باتیں سن رہے ہیں اچھا ایک بے کار قسم کی اور سرہ سر جھوٹ اور بندے اس پر یقین کر رہے ہیں وہ بندہ بول رہا ہے جی تیس فیبریری کو فلائٹ نے کھول رہے ہیں میں پنجابی میں ایک بات بولتا ہوں بندہ لا جتی لوے اس پر نہیں جو اس پر یقین کر رہے ہیں بیم کوئی تیس فیبریری کون سی ہوتی ہے اٹھائیس یا انہیں تیس فیبریری کا مہینہ ہوتا ہے تیس فیبریری کبھی سنے کبھی کبھی کبھار میں نے تو آج تک نہیں سنے یار اگر کوئی ہوگی تو مجھے گھنی میں بتائیے گا لیکن یہ مہینہ میں میں سن رہا ہوں کوئی اٹھائیس کا ہوگا اچھا کچھ بندے بول رہے ہیں یہ اکتیس مارت کا اور کچھ بول رہے ہیں چھ اکتوبر کا بندرہ کتوبر کے ایسی مختلف ڈیٹیں دی جا رہی ہیں اپنی طرف سے وزارت داہریہ ان کی جوازات کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ابھی تک کوئی کسی قسم کی نیوز نہیں آئی ہے یہ کنفرم کر دوں ہاں ایک چیز کو دیکھ کر کچھ بندے بات کر رہے ہیں امان میں بھائی پندرہ دن کے لیے فلائٹس وغیرہ بند کر دی گئی ہیں تو بھائی اس کو دیکھتے ہوئے سعودی ریبیا ابھی فلائٹس وغیرہ اپنی اوپن نہیں کرے گا تو یہاں پر آپ کو بھائی کلیر کرتا چلوں میں سعودی ریبیا انٹری کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی کنفرم نیوز نہیں آئی ہے ابھی تک صرف اور صرف ہر بندہ آپ کو اپنی طرف سے آئی ڈی اے لگا کر بتا رکھا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فلائٹیں آ رکھی ہیں وہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے لبارٹی کے مطلق اور یہاں سے جانے کے مطلق جو انٹری سعودی ریبیا میں یعنی انٹری سعودی ریبیا جو کھولی جائیں گی وہ بھائی مسافروں کو لے کر جو جہاں پر ورک کر حضرات کام کرتے ہیں ان کے مطلق تو وہ بھائی اس کے مطلق جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی کنفرم وہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایسے اپنی طرف سے کوئی بھی ڈیٹ میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہوں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ